اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو دوستوں میں آپ کی خدمت میں آپ کا دوست آپ کا عزیز حکیم ندیم رضا ناظرین دبا خانہ سے بہت ہی امدہ پیشکس کے ساتھ حاضر ہوں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے بخیر و آفیت ہوں گے اور میرے بتائی ہوئے نسخوں سے خوب خوب کامیابی اور کامرانی اٹھا رہے ہوں گے دوستوں بہت سے لوگوں نے کمنٹ کیا ہے کہ حکیم جی ہست میتھن سے آئی کمزوری کو دور کرنے کے لیے کوئی آسان سا اپائے آپ بتائیں بہت مشکل سے تیل بنانے کے طریقے آپ بتاتے ہیں جن کو ہمیں بنانا بہت ہی مشکل ہوتا ہے ہم بنا نہیں پاتے کوئی ایسا فارمولا آپ بتا دو کریکٹ فارمولا جو بنانا بھی آسان ہو اور اس کو استعمال کر کے ہست میتھن سے آئی کمزوری کو ہم دور کر پائیں تو آج وہی ذکر کرنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے ضروری یہ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے لائک کر دیں اور چینل کو ضرور ضرور آپ سبسکرائب کر لیں اور ایک چھوٹی سی پیاری سی کمنٹ کر کے ہمیں بتا دیں کہ ہمارے دی گئی جانکاری آپ کو کیسی لگی چلی شروع کرتے ہیں کون کونسی چیزیں آپ کو لے کر کے تیل تیار کرنا ہے سب سے پہلے آپ کو لینا ہے ناریل کا تیل پچاس گرام آپ لے لیں اور اس کو آپ کڑھائی میں لوہے کے برطن میں ڈال کر گرم کر لیں خوب گرم کر لیں ہلکی آج پر پھر بعد میں آپ نے ایک تولہ ایک تولہ لینا ہے اکووے کا دودھ یا آگ کا دودھ کہلو ہندوستان میں عمومن سڑکوں کے روڈوں کے کنارے جنگلات میں پایا جاتا ہے اکووے کا پیڑ تو اکووے کا دودھ آپ کو لینا ہے ایک تولہ ایک تولہ اکووے کا دودھ آپ حاصل کر لیں اور اس تیل میں پچاس گرام جو آپ گرم کر رہے ہیں گولے کا تیل اس میں آپ شامل کر دیں اور چمت سے آپ برابر ہلاتے رہیں دس منٹ تک ہلکی آج پر آپ گرم کریں گرم کرنے کے بعد آپ چولے سے اتار لیں اور تھنڈا کر کے آپ ایک ششی میں بھر لیں پھر آپ اس کی روزانہ پانچ ساتھ بون ڈال کر اپنے پینس پر مالش کریں انشاءاللہ لاب آپ کو پورا مل جائے گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو دی گئی جانکاری پسند آئے ہوگی اگر اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو آپ لائک کر دیں اور چینل کو جن بندوں نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے جلدی سے آپ سبسکرائب کر دیں اور ایک چھوٹی سی پیاری سی کمنٹ کر دیں اور ضرورت مند حضرات تک خوب خوب شیئر کریں تاکہ سبوں کا بنا ہو جائے میرے اور آپ کے لیے بس یہی کافی ہے چلی بہت جل ملتے ہیں نئی پیشکس کے ساتھ امدہ جانکاری کے ساتھ آپ ہمارے ساتھ برابر بنے رہیں آپ کے سپورٹ کی ہمیں بے انتہا ضرورت ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ